بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین کے لیے دعا گو ہوں اللہ عز و جل آپ کی پرشانیوں کو دور فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے صرف سات سو چھاسی بار یہ پڑھ لیں سو فیصد گارنٹی ہے محبت میں پاگل کرنے والا وظیفہ ہے محترم دوستو آج ہر شخص محبت حاصل کرنا چاہتا ہے لوگ اپنی محبت کو تحجت میں مانگتے ہیں کبھی وظائف کرتے ہیں اور کبھی نوافل پڑتے ہیں کبھی صلاة الحاجات کی نماز پڑتے ہیں محترم دوستو اس معاملے میں ہر شخص سیریس ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری محبت مجھے مل جائے اور کچھ ایسے کپلز بھی ہیں جن میں سے ایک چھوڑ کر چلا گیا دوسرا جو پریشان ہو گیا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو چھوڑ کے چلا گیا وہ واپس میری زندگی میں پلٹ آئے مجھے واپس مل جائے رات دن یہی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں تو محترم ناظرین یہ معاملات ہر جگہ پائے جاتے ہیں مجھے کئی بہنوں نے اور کئی بھائیوں نے کالز کی میسیجز کیے بہت سارے میسیجز ای میلز رسیب ہوئے کہ ایک شخص چھوڑ کے چلا گیا اس کے لیے وظائف کرنے ہیں یا پھر کسی کے دل میں محبت ڈالنی ہے تاکہ اس سے میری شادی ہو جائے تو محترم ناظرین میں گزارش کروں گا ہمیں اپنے رب عز و جل کی بھارگاہ میں جھکنا چاہیے اپنے رب عز و جل سے ہمیں ماغنا چاہیے وہ رب زلجلال جو اپنے بندے کی سنتا ہے جس نے اپنے بندے کو پیدا کیا اگر وہ بندہ اس سے مانگے وہ رب زلجلال عطا فرما دیتا ہے لیکن مانگنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے دوستو ہمارا رب وہ رب ہے اگر اس سے نہ مانگا جائے وہ نراز ہو جاتا ہے دنیا دار لوگ ہیں ان سے مانگا جائے تو وہ نراز ہوتے ہیں بار بار مانگا جائے وہ رب زلجلال سے اگر بار بار نہ مانگا جائے تو وہ نراز ہوتا ہے وہ رب زلجلال بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے غفور الرحیم ہے تو محترم ناظرین آپ نے جو بھی مانگنا ہے اپنے رب عز و جل سے مانگنا ہے تو محترم ناظرین بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف تو محترم ناظرین آپ کو آج جو وظیفہ میں بتانے والا ہوں یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے یہ وظیفہ آپ سے پہلے تین لوگوں کو میں بتا چکا ہوں الحمدللہ بڑا پر اثر ہے انہوں نے اس کی اوپر عمل کیا الحمدللہ ان کو کامیابی ملی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے لیکن میں آپ سے ایک گزارش یہ کروں گا اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے جب بھی جس وقت بھی جو بھی وظیفہ کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کا یقین ہونا چاہئے کامل یقین ہونا چاہئے صدق دل سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے پھر دیکھئے گا آپ کا وظیفہ انشاءاللہ عز و جل بہت ہی جل اثر کرے گا تو محترم ناظرین بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف آپ نے توجہ سے سننا ہے لیکن اجازت کے لیے آپ نے ایک کمنٹ کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے تو محترم ناظرین آپ نے جب بستر کی اوپر چلے جانا ہے رات کو سونے کے لیے اس وقت آپ نے اپنے بستر پر بیٹھ کر باوضو ہو کر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑنا ہے کوئی بھی درود پاک آپ پڑ سکتے ہیں اس کے بعد محترم ناظرین آپ نے یہ والے الفاظ پڑھنے ہیں سکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے دوستو یہ والے کلمات آپ نے سات سو چھاسی بار پڑھنے ہیں تو محترم ناظرین اس کے بعد گیارہ مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور پھر آنکھیں بند کر کے آپ نے تصور میں اس شخص کی اوپر پھونک مار دینی ہے تو محترم ناظرین اگر تصویر ہے اس کی اوپر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے اپنی محبت کے لیے دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ عز و جل ان کلمات کی برکت سے آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی تو محترم ناظرین یہ عمل آپ نے سات دن کرنا ہے یا پھر آپ نے گیارہ دن تک کرنا ہے بہت ہی آسان عمل ہے آپ کے بیس سے پندرہ منٹ آپ کے لگ جائیں گے تو محترم ناظرین یہ عمل آپ نے کرنا شروع کرنا ہے تو اثر ہونا شروع ہو جائے گا ابھی گیارہ دن مکمل نہیں ہوں گے جس شخص کے لیے کر رہے ہوں گے وہ شخص آپ کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا ٹھائی